نمسکار سواگت ہے آپ سے بھی کہ ہمارے یوٹو کینل ایس کے جنیر 30 پر آئیے ہم آج پھر نئے ٹریک کے ساتھ آپ کے سامنے حاجر ہیں آپ کو بالکل پسند آئے گا دھیان سے بنے رہیے اور اگر آپ اس پہل اس کے پہلے بیڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو دھیان سے دیکھ لیے تاکہ سی ایس آئی کا سارا پروگلم آپ کا ختم ہو جائے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے سوال کتنے برسوں میں کوئی دھن سدارن بھی آج کی 10% بارسی در سے تیگونہ ہو جائے گا یعنی کیا کرتے ہیں اس کے لیے کیا ٹریک اپلائے کرتے ہیں بلکل آج سے آپ کا آسان ہونے والا ہے ٹریک کیا ہے دھیان سے دیکھئے گا تو کتنی برسوں میں یعنی ٹی نکالنا ہے تو ٹی برابر ہم لکھ دیں گے کیا لکھیں گے تو این مائنس وان انٹو ہنڈریڈ بائی اگر ٹی لکھے ہیں تو آر یہاں لکھیں گے یہ ٹریک ہے دھیان سے اس کو یاد کر لینا ہے جو کہ آپ کے لیے بلکل ہی میت کو آسان کر دے گا کیا ہے ٹریک کیسے نکلے گا تو ٹی برابر ہوتا ہے این این مطلب ہوتا ہے کتنا گناہ بڑھ رہا ہے تین گناہ ٹری مائنس وان لکھیں گے اور انٹو ہنڈریڈ ہوتا ہے پھر آر کا مان یہاں فائپ لکھا ہوا ہے دیکھ لیجے ٹین پرسنٹ ریٹ سے سوری ٹین لکھیں گے یہاں پر ہے نا تو ہم یہاں پر ٹو انٹو ہنڈریڈ لکھیں گے اور بائی ٹین لکھیں گے یہ کینسل ہو گیا کینسل ہو گیا تو کیا بچا کتنا آیا ملٹیپلائی کر کے ٹوانٹی ٹوانٹی کی کیا ہوا یہ ہوا جو کہ ہمارا بی نمبر آپسن میں ہے بلکل ہی آسان ہے تو اس طرح سے یہ ٹریک اگر آپ سکھ لیتے ہیں تو آپ کو بلکل ہی آسان ہوگا ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے اب ہم سبسکرائب کیجئے آئیے اگلے میت کو دیکھتے ہیں آئیے ہم اس کے بعد والے میت کو دیکھتے ہیں جو کہ اسی پر بیشت ہے کیا کر رہا ہے کتنے برسوں میں کوئی دھن یہ دھن سدھارن بیاج کی در سے پانچ پرسنٹ بارسک در سے دو گنا ہو جائے گا ہے نا ابھی بار دو گنا ہے ریٹ چینج کر دیا ہے ٹائم گنا کتنا گنا ہو رہا ہے وہ چینج کر دیا ہے تو یہاں بھی کتنے برسوں میں ہی کر رہا ہے یعنی ٹی ہی نکالنا ہے تو ٹی کے برابر آپ کیا بھی دیکھیں ن مائنس ون انٹو ہنڈریڈ بائی کیا لکھیں گے آر آر کامان دیا ہوا ہے ٹی برابر کیا ہوا ن کے جگہ لکھیں گے ٹو مائنس ون انٹو ہنڈریڈ بائی آر آر کے جگہ فائی پرسنٹ تو ہم کرتے ہیں کیا ہے تو کتنا ہو جاتا ہے ایک سو بٹے پانچ یعنی کیا ہو جائے گا بیس پرسنٹ یہ ہمارا انسر ہو گیا پھر وہی انسر آیا بیس پرسنٹ کوئی دکت نہیں ہے اس طرح ڈاٹا چینج کرے گا لیکن ٹھیک وہی رہے گا اس کے بعد والے میٹ کو دیکھتے ہیں کیا کہ رہا ہے ہمارا آئیے ہم اس سے اگلے میٹ کو دیکھتے ہیں بیاج کے کس در پر بیاج کے کس در پر بارسک در سے کوئی دھن ڈاٹھے ہیں نا پندرہ برسوں میں دو گنا ہو جائے گا پندرہ برسے میں دو گنا ہو جائے گا کیا کریں گے سیم ٹھیک ہے آپ کو ٹھیک زیادہ یاد نہیں کرنا ہے کیا بل ایک ٹھیک یاد کرنا ہے ابھی بار کیا کہہ رہا ہے کس بارسک در سے ریٹ نکالنے بول رہا ہے آر نکالنے بول رہا ہے آر برابر بھی وہی ٹھیک ٹھیک لکھیں گے جو کی ابھی آپ نے لکھا تھا آر برابر کیا ہو جائے گا ٹی یہاں تھا ٹی یہاں آ جائے گا ٹی کو یہاں لکھ دیں گے پہلے یہاں لکھا ہوا تھا یہاں لکھیں گے اور کوئی چینج نہیں کرنا ہے وہ ہی ٹھیک رہے گا جو کی بلکل سیم ہے آپ کو ٹینسن نہیں لینا ہے اس کے لیے اور ٹینسن سارا میرے اوپر چھوڑ دیئے ہم آپ کو سب کروائیں گے ٹینسن میں ہمارے بیڈیو کو کیبل دیکھئے سبسرائب کیجئے سب ہوگا اب آئیے آر برابر کیا ہوتا ہے این کتنا ہے دو دو گنا ہو رہا ہے یعنی ٹو مائنس ون لکھیں گے دو گنا ہے نا دو گنا ہو رہا ہے اب ملٹیپلائی کریں گے ہنڈریٹ سے جو کی ٹریق میں آتا ہے میسا ٹی کے جگہ کیا لکھیں گے ٹی کے جگہ یا آر جیسے آر نکالنا ہے تو آر برابر برابر ہو گیا کتنی پرنسوں میں دو گنا ہو جائے گا ہے نا پندرہ برسوں میں ٹی کے جگہ لکھیں گے پندرہ برس ہمیں اب آئیے کٹ آتے ہیں کینسل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے فائب سے کینسل کیجئے تو پہلے فائب تھری یا اور فائب پھور جا ہے نا فائب ٹو جا ٹین ہو گیا یہاں ٹوانٹی آیا یہاں پہلے مائنس کیجئے وان ان ٹو ٹوانٹی بائی تھری اب تو کینسل ہوگا نہیں تو کیا لکھیں گے سکس ون بائی تھری ٹو بائی تھری ہے نا اس کو ڈیوائیڈ کر کے انٹیجر میں چینج کر دینا ہے ریٹ ہے تو پرسینٹ لکھنا ہے اب دیکھیں گے کون سا انسر مل رہا ہے تو آپسن نمبر سی جو کی بلکل صحیح ہے اب آئیے اسی کے تھوڑا سا لیول میں اوپر جاتے ہیں جو کی بلکل ہی آسان ٹریق ہے اور آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا ہمارے ویڈیو پر بنے رہے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد والے سم کو چلیئے ہم آگے کی میت کو دیکھتے ہیں کیا ہے ابھی بار تھوڑا سا اس سے زیادہ مطلب ٹپ نہیں کہیے بس سمجھنا کیول ہے کوئی دھان صداران بھی آج کی در سے بیس برسوں میں تیگونہ ہو جاتا ہے اسی ریٹ پر یہ دھن کتنے برسوں میں دو گونہ ہو جائے گا یہ ہی سوال ہے ایسے بنائیں گے تو کیا کریں گے اس کے لیے ٹریق کون سا آپ لائے کریں گے تو آپ کے لیے ٹریق ہم بناتے ہیں کیا ہو جا رہا ہے کتنے برسوں میں یعنی ٹی نکالنا ہے دھیان دیجئے گا ٹی کیا ہے n2-1 by n1-1 n1-1 یہ لکھیں گے آگونہ لکھیں گے r اگر یہاں ایک منٹ ٹی ہوگا کیا کہہ رہا ہے اگر یہاں ٹی نکالنے دیا ہوا ہے دیکھیں ٹائم ہی نکالنے بول رہا ہے کتنے برسوں میں تیگونہ ہو جاتا ہے 20 برسوں میں تیگونہ ہو جاتا ہے اور کتنے برسوں میں دو گونہ ہو جائے گا یعنی ٹی دیا ہوا ہے ٹی ہی نکالنے بول رہا ہے تو ہم یہاں بھی ٹی کا ہی پریयوگ کریں گے اس لئے ٹینسن نہیں لے جائے گا کہ یہاں ٹی نکالنا ہے ٹی دیا ہوا ایسا نہیں اب آگے بڑھتے ہیں یہ ہو گیا ٹریک جس کو آپ یاد رکھے گا اب ٹی برابر کیا کریں گے ٹی برابر پہلے n2 لکھا گیا ہے یعنی جو چیز ہم کو نکالنا ہے تو اس کو پہلے لکھیں گے 2-1 اس کے بعد کیا لکھیں گے نیچے جو پہلے ہوا ہے یعنی n1 n1 یعنی کیا لکھیں گے تو پہلے تیگونہ ہو رہا تھا 3-1 لکھیں گے اور ٹی سے ملٹیپلائے کریں گے ٹوانٹیئر ہے تو اس کو لکھیں گے اب آگے بڑھتے ہیں ٹی برابر کیا ہوا اوپر میں ہو گیا 1 نیچے ہو گیا 2 اور ملٹیپلائے کر دیئے ٹوانٹی سے اب اس کو جب کینسل کریں گے تو کیا آئے گا ٹین تو ہمارا ٹی برابر کیا آگیا ٹینئر یہ اینسر ہو گیا چلیے یہ بھی نمبر آپ کا اپسن صحیح ہے چلیے ہمارے چینل کو بلکل سبسرائب کیجئے آپ کو اچھا سے اچھا ویڈیو ملے گا اس کے بعد والے میت کو دیکھتے ہیں بلکل سیم ہے جو کی کنفیجن آپ کو دور کرنے کا پریاس کریں گے ہم چلیے آگے کی اور دیکھتے ہم صداران بیاج کے ایک بسیس در پر کوئی دھن 12 برس 6 مینہ میں دو گونہ ہو جاتا ہے اسی در پر یہ دھن کتنے برسوں میں تھی گونہ ہو جائے گا بلکل ہی سیم ہے وہی ٹریق پر بنے گا اگر آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے تو آپ خود بنا سکتے ہیں اس میت کو اگر نہیں سمجھے ہیں تو ہم پھر دوبارہ آپ کو بتا رہے ہیں بلکل صداران اگدم طریقے سے بتا رہے ہیں تو کیا ٹریق ہے دیکھئے پھر سے ایک بار لکھتے ہیں سیم میت ہے صداران بیاج کے ایک بسیس در پر کوئی دھن 12 برس 6 مینہ میں دو گونہ ہو جاتا ہے اسی ریٹ پر کتنے برسوں میں تھی گونہ ہو جائے گا یعنی ایک بسیس در پر اور کتنے برسوں میں تھی گونہ ہو جائے گا ہے تو کیا لکھیں گے کیوں ایک صداران بیاج کے ایک بسیس در پر کوئی دھن چلیے ٹی دیا ٹی نکالنا ہے ٹی دیا ہوا ہے ٹی برابر کیا ہوتا ہے اگر آر بھی پتا کرنا ہے تو یہی نیم چلے گا ایسا نہیں کہ آپ آر کے لیے الگ لکھے گا آر بھی یہاں لکھائے گا اور آر یہاں دیا ہوا رہے گا ٹینسر نلنا ہے n2-1 نیچے وہی لکھیں گے n1-1 into t پھر سے بناتے ہیں وہی میت کو ہے نا اسی ٹائپ کے میت کو کیا ہے n2 کہاں سے لائیں گے تو جو کرنا چاہ رہا ہے لاشٹ میں تیگونا ہونا چاہ رہا تیگونا ہوگا یہ پوچھ رہا ہے تو 3-1 لکھیں گے اور یہاں پر لکھیں گے n1 مطلب پہلے جو ہو چکا تھا کوئی دھان بارہ برس چھو مینہ میں دھگونا ہو رہا تھا دھگونا والے کو یہاں لکھیں گے اب بارہ برس چھ مینہ کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں بارہ برس چھ مینہ کو ساڑھے بارہ برس یعنی ون بائی ٹو لکھ سکتے ہیں اتنا برس لکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم اگر سیمپل نمبر میں چینج کریں گے تو بارہ دونی چوبیس اور ایک پچیس بٹے دو ہوگا جس کو ہم لکھیں گے اب پہلا کام ہے اس کو مینس کرنا اوپر میں آ جائے گا ٹو نیچے آ جائے گا ون گنا پچیس بٹے دو یعنی دو دو کینسیل ہو جائے گا یعنی ٹو ٹو کینسیل ہو گیا کیا بچا پچیس ورس یہ ہمارا انسر ہو گیا بلکل سیم بنتا ہے اگر آر بھی نکالنا رہے تو ایسے ہی نکلے گا چلیے ہمارا ویڈیو کیسا لگا بلکل پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ہماری چینل کو جرور لائک کیجئے دھنیواد ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں اسی ٹائپ کے دھما کے دار ٹریک کے ساتھ